موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین میں اپنے چینل وظیفہ لیکچرز میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں محترم ناظرین نئے آنے والے ناظرین سے میری معد دبانہ ریکویسٹ ہے میرا چینل سبکرائب کر دیں ساتھ بنے گھنٹی کے نشان کو لازمی دبا دیں تاکہ میری آنے والی تمام مفید ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں محترم ناظرین میری ویڈیو کو سکمت کیجئے گا آج کا عمل میں آپ کی خدمت میں لے کر جو حاضر ہوا ہوں یہ بہت ہی پیارا اور خاص عمل ہے کسی بھی پریشانی کسی بھی مصیبت کسی بھی حاجت کے لئے یہ عمل بہت مفید ہے پیارے ناظرین آپ نے یہ زلحج کے دس آیام دس دن یا جو باقی دن بچ گئے ہیں ان میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لئے دروش شریف کی کسرت کرنی ہے کلمہ ذکر و ذکار کی کسرت کرنی ہے اس وظیفہ کو کرنا نہائیت آسان ہے یہ عمل پہلے بھی آپ نے سن رکھا ہوگا آپ نے کرنا کیا ہے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے صرف دو رکعت نماز صلات التوبہ پڑھنے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اس کے بعد آپ نے سو بار استغفار کرنا ہے استغفراللہ پڑھنا ہے اس کے بعد سو بار دروش شریف پڑھنا ہے اس کے بعد تیسرا کلمہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا دون وفل کا وظیفہ ایسا وظیفہ ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت ہوتی تھی وہ مسجد میں جاتے دو نفل پڑھتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ان کی حاجت پوری فرما دیتا لمبے چوڑے وظیفے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ نے صرف دو نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے آپ مانگیں گے آپ کو کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا آپ کو کوئی وظیفہ نہیں کرنا پڑے گا سب سے بڑا وظیفہ یہ وظیفہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے روک کر دعا مانگی جائے پیارے ناظرین اگر میرا یہ عمل آپ کو پسند آئے تو مجھے کمیٹ سپوس کے ذریعے ضرور بتائیے گا پیارے ناظرین دعاوں میں مجھے بھی ضرور یاد رکھئے گا کسی بھی قسم کی پریشانی کے لئے آپ مجھے کمیٹس بوکس کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں محترم ناظرین میرا چینل سبکرائب لازمی کر دیں دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا ساتھ بنے گنٹی کے نشان کو لازمی دبا دیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ آپ سب کو لمبی عمر دے اللہ حافظ